برادران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فاللہ حق جہادي هو جتباكم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیكم ابراہیم هو سمعكم المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت مؤاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہی وآصحابہ الكرام اپنہ الكریم وبرک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمدن قرآن عظیم میں مولا تعالی نے برمایا اسلام کے علاوہ جو دوسرے راستے کی طرف توجہ کرے ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ سب سے بڑے گھاٹے والوں میں سے ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں ہمیں اس بات پر کبھی نہ شرم نہ عیب نہ آر محسوس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں بلکہ ہمیشہ یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اسلام ہمارے ساتھ ہے اور ہم اسلام کے ساتھ ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا فخر کرنے والا ذریعہ ہمارے پاس ہے باقی دوسری چیزوں پر فخر کیا جانا وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ میں عالم ہوں اس بات پر فخر کر رہا ہوں یہ علم کب تک آپ کے ساتھ ہے اور کب ختم ہو جائے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں آپ چہرے سے بہت خوبصورت ہیں اور اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ میں بڑا خوبصورت ہوں خوبصورتی جوانی ڈھلتے ہی ختم بھی ہو سکتی ہے تو تمہارے فخر کرنے کا ذریعہ ختم ہو جائے گا بہت زیادہ مال والے ہو اور اس پر فخر کر رہے ہو کہ میرے پاس آج اتنا مال ہے تو یہ مال بھی ضائع ہو جائے گا اور تمہارے پاس فخر کرنے والی چیز کچھ نہ رہے گی لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے جس پر تم بجا طور پر فخر کر سکتے ہو اس لیے کہ اسلام یہاں پر بھی ہے اور قبر میں بھی ہے اور قیامت تک ہے اور اسی کی بنیاد پر ہماری نجات ہے اسی کے ذریعے سے ہمیں آخرت میں سرخروی ہے عزیزہ نگرامی وقار کسی کو آج مسلمان کہلانے میں اگر شرم یا آر محسوس ہوتی ہو تو وہ در حقیقت اسلام میں پورا داخل ہی نہیں ہوا اسے ایمان پوری طور پر نصیب ہی نہیں ہوا کیونکہ مسلمان یہ ہمارا اور آپ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے قرآن کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین وہ اور اللہ عز و جل ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگر باپ کا دیا ہوا نام ہمیں زندگی بھر پکارے جانے پر فخر محسوس کرتے ہیں ہماری ماں کا رکھا ہوا نام اگر احمد ہے عبداللہ ہے تو اس کے پکارے جانے پر ہمیں کبھی شرم نہیں ہوتی تو جو نام ہمارے اللہ نے ہمارے لئے رکھا ہے اس نام سے ہمیں کبھی بھی آر اور عیب محسوس نہیں ہونی چاہیے عزیزہ نگرامی ایمان جس کے قلب میں آتا ہے وہ مسلمان بازار میں بھی مسلمان ہوتا ہے مسجد میں بھی مسلمان ہی ہوتا ہے گھر میں بھی مسلمان ہوتا ہے اس طرح نہیں کہ چند دوسری قوموں کی طرح کہ سعودی میں چلا گیا تو عبداللہ بن گیا امریکہ میں چلا گیا تو جوزف بن گیا اور ہندوستان میں آیا تو رام کرشنہ بن گیا نہ اسلام جس کے قلب میں ہے وہ اگر گھر میں ہے تو عبداللہ ہے مکہ میں ہے تو عبداللہ ہے کفرستان میں جائے تو بھی عبداللہ ہی ہے ہمیں اس بات پر کوئی آر نہیں ہے اور قرآن عظیم کیونہ آیات کی طرف میں تمہیں لے جاتا ہوں آج کے حالات کچھ لوگوں کو ڈرائے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے لوگ ہیں جس کی بنیاد پر چوک پر کٹوں پر میٹنگیں جو ہوتی ہیں اس میں خوف اور حراس کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اب ایسا نہیں کرنا چاہیے اب ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت ساری مسلحتیں اور حکمتیں درپیش ہیں لوگوں کے اور علماء کے سامنے بھی حکمتوں کے راستوں پر چلنے اور مسلحتوں کے راستوں پر چلنے کی تلقین کرنے والے میسیجز پھیلائے جاتے ہیں شانتی بنائے رکھیں امن بنائے رکھیں حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزو اسلام جتنی شانتی اور امن چاہتا ہے دوسرا کوئی چاہتا بھی نہیں اسلام یہ جو لفظ ہے یہ ورڈ ہے اسلام عربی کا لفظ ہے یہ اسلام کا میننگ اگر ڈکشنری میں نکال کر کے دیکھو گے تو پیس امن پورے دین کا نام ہی امن ہے اور ہم امن نہ چاہیں تو بھر کون امن چاہے گا یہ دین ہے جہاں جانور کے مارنے پر معاخصہ ہوگا یہ اسلام ہے جہاں پانی وضو میں زیادہ خرچ کرے تو حساب ہوگا یہ وہ دین ہے جو کسی بلی کے بند کر کے مر جانے پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی یہاں امن نہ ہو تو اور کہاں امن ہوگا لیکن میرے عزیزو امن آشتی شانتی یہ تمام الفاظ جو آج دہرائے جا رہے ہیں کیا یہ صرف مسلمانوں کے لئے ہیں کیا صرف مسلمان ہی ان تمام چیزوں کی طرف سے پوچھے جانے والے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہاں سے میں میسج دوں گا پوری دنیا کے چاہے وہ جسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو امن جب تک تمہارے اندر نہ ہوگا سامنے والے کے اندر امن نہیں آسکتا اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم دانت دکھاتے رہے اور دوسرا خاموش سہتا رہے یہ کبھی نہیں ہوتا کوئی بھی کتہ زیادہ دیر تک بلی کو ڈرہ نہیں سکتا تھوڑی دیر کے بعد بلی پنجا مارتی ہے شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں فرمایا ہے کسن نور مغلوب یسول علیل قلب کتہ بھگاتا رہتا ہے بلی کو ادھر ادھر لیکن جب راستہ بند ہو جاتا ہے تو بلی الٹا پنجا مارتی ہے دنیا کا نظام ہے چھوٹی طاقتیں بھی بڑوں سے مقابلہ کر لیتی امن اگر چاہتے ہوں تو دو طرفہ امن ہونا چاہیے دو طرفہ امن ہونا چاہیے عزیزہ نگرامی میں اپنے حالات پر بعد میں گفتگو کرتا ہوں پہلے میں یہ تو بتاؤں اللہ رب العزت نے ہمارے متعلق کیا فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ نہ تم گھبراؤ نہ تم رنجیدہ ہو تم ڈرو بھی مت غم بھی مت کرو اَنْتُم کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے خدا قدیر و جببار نے جو ہمارے متعلق فرمایا تم کامیاب ہو تو کیا یہ غلط بات ہو سکتی ہے عزیز آن اگرامی کامیابی ہمارے لئے ہے دوسری جگہ رب تعالی فرماتا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينِ رب تعالی فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد صرف ایمان والوں کی کروں گا ایمان والوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اللہ فرما رہا ہے تو آج مدد کہاں ہے اور وہ کامیابی کہاں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے لیکن دونوں چیزیں دھونڈنے سے پہلے اپنے اندر ایک چیز دھونڈ جیسے ہی میں کہوں گا اللہ نے فرما ہے کامیابی تمہارے لئے ہے اور مدد تمہارے لئے سب سے پہلے ہم سے سوال ہوگا کہاں ہے وہ کامیابی اور کہاں ہے وہ مدد میرے عزیز و یہ دونوں چیزیں تو پوچھ رہو قرآن سے لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو کامیابی تمہاری ہے اور اللہ کی طرف سے مدد تمہاری ہے وہ دونوں چیزیں بعد میں ڈھونڈنا پہلے اپنے قلب میں ایمان کو ڈھونڈ لو کیا ایمان ہے بھی کی نہیں میرا ایمان کہیں رخصت تو نہیں ہو گیا آج دیکھیں ایمان کو ناپنے کا ایک آلہ میں بتا دوں حدیث پاک کے ذریعے سے کس کے پاس کتنا ایمان ہے کیسے پتا چلے گا آپ کے پاس کتنا ہے میرے پاس کیونکہ ہر چیز کو ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے بخار کو چیک کرنے کا بھی ایک آلہ ہے سانسوں آیا ہے مَن رَآَ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَمَن لَمْ يَسْتَعْفَ بِلِسَانِهِ وَمَن لَمْ يَسْتَعْفَ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُ الْایمَانِ اَوْكَمَا خَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے برا ہوتے ہوئے دیکھے کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو وَمَن لَمْ يَسْتَعْفَ جس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں فَبِلِسَانِهِ اپنی زبان سے روکو بولو اس کے خلاف کہ یہ برا ہو رہا ہے وَمَن لَمْ يَسْتَعْفَ بِقَلْبِهِ اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانو اور اس جگہ سے ہٹ جاؤ اپنے دل میں تو برا جانو کہ یہاں برا ہو رہا ہے ہٹ جاؤ لیکن دل میں برا جاننا وَذَلِكَ اَضْعَفُ الْإِيمَانِ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور والا حصہ ہے میرے خیال سے اب سب سے کمزور حصہ ہی سب کے پاس رہ گیا ہے دل میں برا جاننے کے علاوہ اور کچھ کا تو حال یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں جانتے تھٹا مار کر اس کے ساتھ ہنسی میں شامل ہو جاتے کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک بدماش چورہے پر کھڑے ہو کر اپنے زنا کی داستان سنا رہا ہے کل رات میں نے اپنا مو کالا ایسے ایسے کیا تھا چار لوگ کھڑے ہو کر کہ اس کے زنا پر ہنس رہے ہیں اس کے گناہ کے مزے لے رہے ہیں گویا کہ تم نے اس گناہ کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں جانا ہاتھ سے روکنے کی تو طاقت ہی نہیں تھی زبان سے بولنے کا بھی سلسلہ ختم ہو چکا تھا دل میں برا جاننا بھی تم نے چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی رخصت ہو چکا ہے جس کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ برائی کو برا کہے گا یا برائی کو برائی سمجھے گا اور وہاں سے چلا جائے گا اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ برائیوں کو دیکھتا رہے گا اور ہستا رہے گا یہ میں نے ایک آلہ آپ کو بتایا ہے چیک کرو آج ماحول میں جتنی عیاشیاں ہو رہی ہیں یا جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کس کے پاس ہمیں ان برائیوں کو روکنے کے لئے طاقت کس انداز کی ہے درجات بتا دیئے گئے ہاتھ سے روکنا اگرچہ یہ حاکیموں کا کام ہے زبان سے روکنا یہ علماء مبلغین کا کام ہے دل میں برا جاننا کمزور لوگوں کا کام ہے میرے عزیزو آج یہ تینوں چیزیں بھی چھوڑ دی جاری ہیں بلکہ اب برائی کو اچھا سمجھا جانے لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہی ختم ہو گیا اسلام کے خلاف حرزہ سرائی سننے کو آج ہم تیار ہیں رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے کلمات سن کر کے خاموش بیٹنے کا مزاج بنا لیا گیا ہے نہ کسی کو بولنے کی آج طاقت نہ روکنے کی طاقت نہ برا سمجھنے کی طاقت اسی لئے تو ایمان جب رخصت ہو گیا تو پھر سے زیادہ کامیاب ہو گیا اگر ایمان ہے ایمان نہیں ہے تو کہاں کی کامیابی اور رب تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ایمان والوں کی مدد کرنا تو یہاں ایمان ہی نہیں ہے تو مدد کہاں کی مدد کونسی عزیزہ نے گرامی وخار برائیوں کو براد دیکھ کر کے خاموش رہنا بھی ایک ظلم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا کا یہ فرمان ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک ظالم صرف وہ نہیں جو کسی کمزور پر اپنا ہاتھ چلاتا ہے بلکہ جو ظلم سہ کر خاموش بیٹھتا ہے وہ بھی ظالم ہے آواز نہیں نکالتا ظلم سہ کر کے خاموش رہنے والا ایک پورا ماحول بزدلانہ ماحول وہ پیدا کر رہا ہے آزائر سی بات ہے مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ہم جو یہاں پر پکارتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ضرور ہے کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں پر بولنے کی یاد رکھنا میں اپنی آخرت کے لئے بول رہا ہوں کل جب پکارا جائے گا کہ ماحول میں سارا سناتہ تھا تو انشاءاللہ کسی بولنے والے میں ہمارا نام تو شامل ہو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پکڑ میں تو نہیں آئیں گے کہ ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں کیا بات بھی نہیں کیا آج میں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر اشاروں کے صاف صاف بات کروں کہ پورے ہندوستان کے ماحول میں آج رولنگ پارٹی کے ذریعے سے یا پھر کچھ شر پسند لوگوں کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے حقیقت میں ماضی میں ایسے ماحول نہیں ہوئے تھے یا اگر ہوئے تھے تو علماء متحد تھے مسلمان متحد تھے اور ایمان والوں نے جم کر کے مقابلہ بھی کیا اور اپنا حق طلب کیا عزیزانِ گرامی وقار آپ کو اگر یہ میں بتا دوں چاہے وہ اینارسی کے ذریعے سے ہو یا سی ای بی کے ذریعے سے کہ یہ جو نئے قوانین لائے جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے پورے ہندوستان کے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہیں مضمت کرتے ہیں کہ ہندوستان کا جو جمہوری قانون ہے یہ کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے یہاں ہر مذہب کے رہنے والے کو حق ہے یہاں ہندووں کا بھی حق ہے مسلمانوں کا بھی حق ہے یہاں کرسچن اور یہودیوں کا بھی حق ہے جو جس مذہب کا پیروکار ہے مذہب سے چھیڑ کھانی یہ ہندوستان کے قانون میں ہے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی سمویدھان جو قوانین بنائے گئے ہیں اسی کو سب سے بڑا دھرم مانا جاتا ہے کسی اور مذہب کو نہیں اب یہاں پر اگر چند باتیں میں آپ کو کہوں کوئی صاحب یہ دوسرے ملکوں کی مثال پیش کرتے ہیں کہ افغانستان میں ایسا ہے پاکستان میں ایسا ہے بنگلہ دیش میں ایسا ہے اے میرے عزیز آپ سے میں کہہ رہا ہوں ہندوستان کو دوسرے ملکوں کے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہندوستان الگ چیز ہے وہ ملک الگ ہیں اگر وہ مذہب کی بنیاد پر بنے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے یہاں جب بات کرنی ہے تو پھر امریکہ کی مثال کیوں نہیں دیتے ہیں انگلینڈ کی مثال کیوں نہیں دیتے ہیں یورپ کی مثال کیوں نہیں دیتے ہیں جہاں پر ڈیموکریسی ہے اور کسی مذہب کو کسی بھی ایک دین کو پارلیمنٹ کا مذہب نہیں قرار دیا گیا ہے ہندوستان اسی طرح کا ایک ملک ہے جہاں کسی بھی ایک مذہب کو ایک دین کو پارلیمنٹ کا مذہب یا حکومت کا مذہب قرار نہیں دیا گیا عزیزہ نگرہ ہمیں آج کے جو حالات ہیں یہ بڑے ہی ہمیں پیچھے دھکیلنے والے حالات ہیں اب بھی اگر ہم خاموش رہیں اسی طرح تماشائی بن کر تو یہی ہوگا کہ برا دیکھ کر کے بھی خاموش رہنے والے کا ایمان بہت کمزور ہے آگے ہم سے حقوق مانگے جائیں گے تم ہندوستانی ہو کے نہیں ہو تمہارے ہندوستانی ہونے پر تمہیں اپنے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے اور ایک ہی ثبوت اگر تم نے ایمان اور اسلام کا ڈنکہ نہیں بجایا تم نے اگر کفرستان کی طرف رخ کر لیا تو پھر سارے ثبوت چھوڑ دیا جائیں گے نہیں ضرورت نہیں تم ہندوستانی ہو صرف اور صرف اسلام کی نام پر جو یہاں جھی رہا ہے اس سے ثبوت مانگا جائے گا تم ہندوستان کیا شہری ہو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس بہت سارے معاملات ہیں میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں مجھے آج یہاں کہنے کی متعلق بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا آپ کا کوئی لکاؤٹ نہیں ہے کوئی سیاسی حضرات بھی آپ کے تو باپ داداؤں سے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں سچ کا آپ نے تقریباً نو پشتوں تک کا تو ریکارڈ ہم دے سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا پرانا خاندانی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے تو کیا تم یہ ساشتے ہو کہ اگر میرے متعلق ہی مسئلہ آئے تو ہی میں بولوں ہمارے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہندوستانی ہونے پر ہم دیر سو سالہ ثبوت دے سکتے ہیں لیکن میرے عزیزوں جو اسلام کے نام پر غریب مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہوں گے کیا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی ہم خاموش رہے ہیں ہم اپنے ممبروں پر اسی طرح خاموش کھڑے رہے ہیں پھر یہاں سے اصلاح کی بات کریں تو پھر اس طرح کے ممبر کسی کام کے نہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں نہیں بولتے ایسے ممبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں سے حق کی آواز نہ اٹھائی جائے عزیز آنے گرامی آج کے ان حالات میں ہمیں سرکار مفتی آزم ہند کی یاد آتی ہے ایمرجنسی کا دور تھا ایمرجنسی تو اس سے خطرناک دکٹیٹرشپ کا زمانہ آ گیا تھا کسی کی کوئی حکومت نہیں ایک ہی تنہا لیڈی تھی جو سب کو ہاں کر رہی تھی جہاں چاہے پوجیوں کے ذریعے سے حملہ بھی کر لے جہاں چاہے کسی کو گرفتار کر لے اس وقت سختی کے ساتھ ہندوستان میں یہ قانون نافذ کیا گیا تھا کہ نصبندی کرا دی جائے مردوں کی تاکہ زیادہ بچے پیدا نہ ہو بچوں کے پیدائش پر پابندی لگانی کے لیے قانون آیا کہ نصبندی کرانا ہوگا دو بچوں کے بعد یا ایک بچے کے بعد اور اسلام میں نصبندی کرانا حرام ہے مرد کے لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہاں آپ بچوں کو چاہے تو روک سکتے ہیں ازل کر کے بچوں کی پیدائش کے لیے آپ اپنی دوسرے طریقوں سے روک سکتے ہیں گیپ کر سکتے ہیں لیکن نصبندی کرانا جیسے جسے جس کو خصی کرنا کہتے ہیں جس کے بعد بچے نہیں ہوں گے یہ حرام ہے اسلام میں اس وقت جب یہاں ایمرجنسی کا دور تھا ہندوستان میں اور کوئی حکومت کے مطالق بولنے کی جسارت بھی نہیں کرتا تھا بڑے بڑے مدرسوں کے محتمیم فتوے لکھ چکے تھے کہ ہاں ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور ضرورت کے مطابق یہ نصبندی اسلام میں جائز ہے پورے ہندوستان میں تنہا وہ بریلی کا شہزادہ تھا سرکار مفتی آدم حند رضی اللہ تعالی جن کے پاس جب یہ استفتا گیا تو آپ نے سختی کے ساتھ فرمایا نصبندی کل بھی حرام تھی آج بھی حرام ہے اور حرام ہی رہے گی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ کے فتوے کو جیسے شایع کیا گیا آج بھی تاریخ ہے بریلی شریف میں جس نے آپ کے فتوے کو شایع کیا اس کا پورا پریس چلا دیا گیا اس کا پورا پریس بند کر دیا گیا اور جن لوگوں نے بھی یہ فتوہ جگہ شایع کیا ان کو رامے حکومت کی سختیاں اگرچہ دبا دیں لیکن ہم جانتے ہیں یزید اپنی پوری فوج ہی کیوں نہ استعمال کر لے آواز ہمیشہ حسین کی ہی ہوتی ہے آواز ہمیشہ حسین کی جاری رہے گی آج یہ تاریخ دہرائی جاری ہے آپ اس بات سے بلکل نہ سہمو نہ نہ خوف کہ ہندوستان میں جو ماحول بدلنے کی کوششیں کی جاری ہیں لیکن ایک بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا ابھی دو چار روز قبل مجھے ایک پیغام یہ بھی کسی نے بھیجا کہ جگہ جگہ سے یہ آوازیں اٹھائی جاری ہیں کہ ہندوستان کے ایک سروے کے مطابق مسلمان یہاں پر جتنی تعداد میں ہیں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو لہذا فجر کی نماز کی ازان کی ضرورت کیا ہے یہ اپنے حفاظ الارم لگا لیں اپنے موبائل سے بیدار ہو جائیں جن کو جانا ہے لیکن فجر میں ازان دے کر کے سارے قوم کو کیوں پریشان کرتے ہیں یہ بل بھی لانا ہے یہ قانون بھی پاس کرنا ہے تاکہ اب ضرورت نہیں ہے تمہاری میرے عزیز آج یہ بات کہنے کی انہیں ضرورت صرف اس لئے آئی کہ تم صفے یہاں خالی کر چکے ہو تم حقیقت میں فجر کی نماز سے غائب ہونے لگے ہو اس وجہ سے یاد رکھنا چند دنوں کے بعد یہ بھی کہا جائے گا مسلمانوں کے گھروں میں ہر ایک کمرہ ہے الگ سے مسجد کی ضرورت کیا ہے اپنے اپنے کمروں میں مسجد نماز پڑھ سکتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ مسجد میں جانے کی کیا حاجت ہے تمہارے پاس موبائل میں سب کچھ ہے یہ قرآن چلا دو میرے عزیز اسی طرح کی تمام حرکتیں اس وقت بھی ہوئی تھی جب ہلاکو اور چنگیز نے کیا تھا آج اسی طرح کے حالات دہرائے جا رہے اور ہم خاموش تماشاہی بنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے بہت سارے لوگ انہی کے پروردہ ہیں انہی کا حرام لقمہ کھائے ہوئے بیٹھے ان کی زبان سے کون سا جملہ نکلے گا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہوں اسلام کے نام پر اور مسلمانوں کے نام پر پورے ہندوستان میں آج ایک ننگا ناچ دوسروں کا نوالہ اپنے موں میں نگلے ہوئے کہاں سے بولیں گے ایک بات یاد رکھنا کہ یہ مسجد یقیناً ہمارے ایمان اور اسلام کی تعلیمات کے لیے ہے اور یہ ممبر مسلمانوں کی ایمان کی جلا بخش کے لیے ہے اگر کوئی میری اس بات کو پولیٹک سے جورتا ہے سیاست سے جورتا ہے تو وہ اندھا ہے اور بہرا ہے یہاں سے حق کی آواز ہم اٹھا رہے ہیں چاہے وہ ہمارے خلاف کسی بھی طرح کا یزید بولے ہم قرآن و حدیث کو حکم مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ہم حکم مانتے ہیں جب تک ہمارے دین میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی ہم تمہارے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے اور جہاں دین میں دخل اندازی کی بات ہوگی میرے نام سے تم آگر چڑھنے لگوگے اسلام سے چڑھنے لگوگے تو پھر ہم بولیں گے چاہے ہماری آواز نکار خانے میں توتے کے برابر ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ضرور ہوگا جہاں سب خاموش ہو کوئی تو بول رہا ہوگا اور بولنے والوں میں ہمارا نام آجا یہی ہماری کامیابی ہے بس اتنا ہی ہمارے لئے کافی ہے عزیز آل اگرامی ہم تاریخ کیسے بتائیں آج لوگوں کو جنگ آزادی میں پیس ہزار علماء اہل سنت کو درخت پر لٹکایا گیا تھا دلی سے لے کشمیر تک درخت پر علماء کو لٹکایا گیا تھا ان کا خون نہیں ہے ہندوستان میں اور یہاں پر انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتوہ دینے والے اللہ ماں فضل حق خیر آبادی جن کا نام تک نہیں لیتے یہ ظالم آج دلی کی جامع مسجد میں آپ نے سب سے پہلے فتوہ دیا تھا انگریزوں کے خلاف ان سے جہاد کرو اور اس فتوے کی پاداش میں سزا میں آپ کو کالا پانی کی سزا دی گئی جزیرہ انڈمن نکو بار اللہ کا ایک آئیلینڈ ہے وہاں پر پوری زندگی ان کو قید کیا گیا اور اللہ مکیفایت علی کافی جن کو جیل میں رکھا گیا انعیت احمد کاکوری یہ وہ علماء ہیں جن کی کتابیں آج عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہیں عالم نہیں بنتے اب تک جب ان کی کتابیں نہیں پڑھتے اور بندہ ہے تب بھی لوگوں سے کہا تھا اور اپنے آخر میں ایک نات بھی گنگنائی تھی نات بھی حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی نے سارے لوگوں کو میسج دے کر کہا تھا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اور پھر یہ کہتے تھے اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اور آخر میں انہوں نے یہ سب کو میسج دیا تھا اسی طرح اقبال کے یہاں اشعار گونچتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندو سطہ ہمارا کس نے کہا یہ تمام خربانیا ایک طرف رکھ دی گئی اور ہمارے بچوں کو اب تاریخ مٹا کر کے پڑھایا جا رہا ہے عزیزہ نگرامی اب بھی تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نہ بولے یہاں سے ہم تاریخ نہ دورائیں یہاں سے ان علماء کو ہمیں خیامت کے دن مو دکھانا ہوگا ایک بڑے بزرگ عالم دین ہیں فرماتے دلی میں جب انگریزوں کی شورش بڑی ہوئی تھی ایک مولانا جا کر کے انگریز بائیسرہ اسے ملنے کے لئے گئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں اس کے گھر کے پاس کباب کی بھو آ رہی ہے بہت زیادہ گوشت بھوننے کی بھو آ رہی ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ بھو کیسی ہے اتنی تیز گوشت بھوننے کی اس نے اپنا دروازہ کھولا اور پیچھے جا کر یہ دیکھا تو انگارے پورے جلائے ہوئے ہیں اور ایک عالم کو اس میں لٹایا ہے یہ تمام ظلم و ستم ہمارے ساتھ کیے گئے ہیں اور پھر آج ہم سے قربانیوں کی بات پوچھ رہے ہو اور پھر ہماری تاریخ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم دیش بھکت نہیں میرے عزیز وں دیش بھکتی کا رات علاپنے والے وہ اپنے طرف سے علاپیں ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے یہاں پر غریب نواز ہیں ہمارے لئے یہاں نظام الدین اولیاء ہیں ہمارے لئے یہاں قطب الدین بختی آرے کا کی ہیں ہمارے لئے یہاں صابر اللہ الدین کلیر ہمارے لئے یہاں امام احمد رضا خان ہیں بڑے بڑے اکابرین ہمارے لئے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں تو جن کے اتنے سارے وزروں کا ماننے والا کبھی ان کے وطن کے ساتھ بے وفائی ہرگز نہیں کرے گا کبھی بے وفائی نہیں کرے گا اگر ہندوستان سے ہم نے بے وفائی کی تو گویا کہ ہم نے غریب نواز سے بے وفائی کی ہے اگر ہندوستان سے بے وفائی ہوئی تو گویا کہ ہم نے امام احمد رضا خان کے وطن سے بے کتنے وہ نوجوان مسلمان جن کو بے دخل کیا جا رہا ہے آج میں بر سرے ممبر یہ اعلان ضرور کروں گا میرا میسیج پہنچتا ہے مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے ہمارا میسیج پہنچتا ہے یا ہمیں معلوم ہے تو یہ میسیج بھی ذرا پہنچا دیں کہ اگر یہ سارے بل لائے جا رہے ٹھیک ہے اینار سی ہو کیب ہو تو اسی طرح سے وہ بل بھی لے آ جاتے جو کھلے عام راستوں پر ہماری بہنوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اور پھر انہیں جھلا دیتے ہیں ان کے بطالق کوئی فکر نہیں کوئی بحث نہیں کرتا آج سال کی بچی کو مندر کے اندر خید رکھ کر آٹھ دن تک ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر مار دیا گیا تھا آصفہ کو بھول گئے ان کے مطالق کوئی بل اور خانون نہیں آیا کتنوں کو تو ماب لنچنگ کے ذریعے سے مار دیا جاتا ہے اس پر بھی تو کوئی خانون یہ کیا چل رہا ہے یہ تمام چیزیں میرے عزیز آنکھ کھولو اب مزاق مستی کا وقت نہیں ہے لوگ تو ہر چیز کو مزاق میں پارورڈ کر رہے ہیں میسیجز یاد ہے مجھے وہ بات جب ہلاکو آیا تھا بغداد میں ہلاک کرنے کے لئے اس وقت کے حالات ہم نے سنے کہ بغداد مناظرہ کر رہے تھے مزاق کی مقدار چار انچ کی ہونا چاہیے کہ دو انچ کی ہونا چاہیے ان باتوں پر تو مناظرے چل رہے تھے آپس کے مسائل پر سب الجھے ہوئے تھے اور ہلاکو نے ایسا حملہ کیا کہ پورے بغداد میں مسلمانوں کا اتنا خون تھا کہ ہر ایک گھوڑے کی ٹاپ خون سے بھر گئی تھی اور دریائے دجلہ لال ہو چکا تھا یہ تاریخ ہے پرانی تم اگر آپس میں الجھے رہو گے اسی طرح سے ہمارے خون سے کھیلتے رہے چھوڑو یہ تمام اپنے آپس کی معاملات آج بھی مجھے بڑا افسوس ہے میں کہہ دیتا ہوں اور کہنے کے بعد ضرور مجھے مجرم سمجھا جائے گا بعض ہمارے وہ علماء ہیں جو کسی ایک عالم کے آنے اور نہ آنے پر میٹنگ اور مشاورتی کریٹی بنا لیتے ہیں کہ یہ فلا عالم کو ہندوستان بلانا چاہیے کہ نہیں بلانا چاہیے پورا سمینار کر لیتے ہو وہ علماء کہاں ہیں آج جو پورے اسلام کو لے کر پارلیمنٹ میں بولا جا رہا ہے ایک میٹنگ نہیں کر رہے ہو آپس کے معاملات میں ایک دوسرے پر فتوہ دے کر اسے فاسق کہہ دینا اسے فاجر کہہ دینا اسے کافر بنا کر نکال دینے پر بڑی بڑی میٹنگ ہوتی ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کو میٹنگ کرنے کا حق ہے میرے بڑے علماء آپ ان معاملات میں بھی تو اپنی قوم کی سرداری کرو خیادت کرو آؤ آپ آگے ہم تو بہت چھوٹے آدمی ہیں ہماری آواز صرف یہی تک ہے کاش وہ پیران اعظام جن کے لاکھوں مریدین ہیں آواز کیوں نہیں نکالتے آج وہ خانقائیں وہ مداری سے اسلامی جن کے لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہیں اپنا ایک پیغام کیوں نہیں بھیجتے کہ جو ہمارا نمک کھایا ہوا ہے وہ آواز اٹھائے اسلام کے حق کے لئے نہیں وہ تو سوچتے میری خانقہ دور لگی ہوئی ہے آگ بہت دور لگی ہوئی ہے میرے گھر سے اس کا گھر بڑے ڈسٹنس پر ہے ایک چنگاری اڑ کر تیرے گھر میں آئے گی تمہارا گھر کب جلے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا بہت پہلے سے ہم چلہ رہے ہیں تم یہ مجھ سمجھنا کہ بہت دور کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ہمارا اس میں کیا ہے وہی آگ یہاں پر آئے گی اور تمہارا سارا نشیمن خاکستر کرے گی اللہ ہماری حفاظت فرمائے میں نے یہ جو جذبات میں کہا ہے میں ابھی بغداد دیکھ کر آیا ہوں خون کے آنسوں رونے کو دل کرتا ہے میرے عزیز بغداد میں اتنے سالوں میں وہاں پر نہ کوئی نظام باقی رہا نہ کوئی سسٹم چھوڑا بلکہ بچے جو ایک حکومت کے گرنے کے بعد اب دوہزار انیس سے تقریبا دوہزار تین میں یا دوہزار دو یا چار کے قریب میں جو وہاں کی حکومت کو گرا دیا گیا تھا سدام کو گرا گیا تھا اس کے بعد سے لے کر آج تک جو بچے پیدا ہوئے ان بچوں کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں سب کو بھیکاری بنایا جا رہا ہے ان بچوں کو ابھی تمیز نہیں معلوم کئی بچے ایسے ہیں جو ریفیجی کیمپ میں لفظ اللہ لکھا وہاں نے پڑھنا نہیں آتا کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں یہ لفظ لفظ اللہ ملک شام میں یہ حال ہے عراق میں یہ حال ہے عزیز آن گرامی یہ سب تمام حالات کیوں ہوئے اس کی وجہ بھی میں بتاؤں بغداد میں میں خود آپ کو بتاؤں ہم جہاں رکھیں وہاں سے آستان غوثیت ماہ تک جانے پر تقریباً پچاس شراب کی دکانیں آج بھی کھلی ہوئی شراب صرف وہ پیتے نہیں اپنے بدن پر بھی ڈالتے تو یہ جو عیاشی تھی جس کی بنیاد پر اللہ کی پکڑ آئی اور لوگ کہتے ہیں غوث کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی ارے ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں کہ وہاں سے مدد کرتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں مدد کریں حالات ان کے ایسے بگڑے کہ پورے طور پر عیاشی میں مبتلا پورے طور پر اسلام سے منحرف ایک نوجوان بچہ مجھ سے بڑا متاثر تھا بغداد کا بڑی عزت کرنے والا جیسے ہمارے شاگرد ہم سے محبت کرتے ہمارے آگے پیچھے رہتے وہ بھی لڑگا بہت محبت کرنے والا ٹیکسی میں لے کر گھومنے والا وہ صرف اتنا کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی میری باتیں سنتا ہے سمجھتا ہے عربی زبان آتی ہے جس طرح سے بھی میں بول لیتا ہوں شراب کی دکانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی میں نے کہا کہ یہاں پر شراب اتنی عام کیسے ہے تو اس نے کہا بس زیادہ نہیں پیتے کبھی کبھار پی لیتے اس کی عمر صرف انیس سال کی اس سے میں پوچھا کہ تم نے کبھی اپنے دوستوں اگرہ کے ساتھ یہاں پر شیئر کیا کہا بس ہفتے میں دو یا تین بار میں پیتا ہوں زیادہ نہیں پیتا وہ اس کو اتنے عام انداز میں بیان کر رہا ہے جیسے کہ کوئی موپھلی کھاتا ہو ہفتے میں دو یا تین مرتبہ بس اور یہ نیک لوگوں کا حال ہو گیا اسی وقت میں اترا اور کہا توبہ کر لے ورنہ میں تیرا ساتھ ہرگز نہیں رکھوں گا وہ کہتا ہے کہ یہ شیخ عادی ہے یہ عام چیز ہے معاذ اللہ رب العالمین جب گناہ اس طرح عام ہو جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے پچھلی امتوں کی جو تباہیہ ہیں وہ اسی وقت کہ گناہ کر کے گناہ کا احساس بھی ختم ہو جائے تو اللہ کی پکڑ ہوتی ایک ہے گناہ کرنا اور اس کے بعد گناہ کا خیال آ جائے نہیں میں نے جو کیا وہ غلط کیا اس وقت تک امید ہے کہ اللہ معاف کرے گا اور ایک وہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ کہے میں نے کچھ کیا تھوڑی نہ تو پھر سمجھ لو احساس گناہ ختم ہو جانے کے بعد اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اب احساس تو نہیں آپ کے ساتھ کہ جو ہو رہا ہے اس کو آپ غلط بھی نہیں سمجھ رہے نہیں سب ٹھیک ٹھاک تو ہے تو سمجھ جانا کہ سب کی تباہی آئے گی سب کے اوپر عذاب آئے گا اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کریم خدا رحم الرحمن مولا تُو نے اسلام پر پیدا کیا اسلام پر ہی زندہ رکھ اسلام پر ہی خاتمہ فرماؤ اے ارحم الرحمن ہندوستان کے مسلمان آج تجھے پکارتے مولا غیب سے تو ہم سب کی مدد نازل فرماؤ کفار و مشرقین جو برا چاہتے اسلام کا ان کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے ارحم الرحمن ہم سب کو اتحاد اور اتفاق عطا فرماؤ فطروں سے ہم سب کی حفاظت فرماؤ آپ اسی نا چاہ کی اور نا اتفاقی سے ہم سب کی حفاظت فرماؤ اے رب زلجلال جس طرح تو نے ہمیں جمعہ کی صفوں میں جوڑا ہے ایک صف میں ہم سب کھڑے ہوتے ہیں اے سربراہوں کو مولا تو قیادت کی توفیق عطا فرماؤ اور ان کے دلوں میں اسلام راسق فرماؤ ہم سب کی سر پرستی کی انہیں توفیق عطا فرماؤ اے رب زلجلال تیرے دربار میں صرف اتنی التجاہ مارے جائے تو صرف اسلام پر مارے جائیں زندہ رہیں تو صرف اسلام پر زندہ رہیں اے کریم خدا ہمارے آنے والی نسلوں کے لئے ہمارا دین محفوظ فرماؤ